اسلام علیکم ویوورز ایک بار پھر ہمارے چینل میں خوش رام دید آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بسکلی ایک شہر ہے اور کئی جزائر سے مل کر بنائیں لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت منفرد اور بے مثال ہے تو چلیں دیکھتے ہیں سنگاپور میں کیا کچھ ہے دیکھنے لائک لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو بیورز فلک بوس امارتے نائٹ لائز صفائی سترائی اور خوبصورت فن تعمیر سنگاپور کو لطف اندوس ہونے کے لیے مثالی بناتے ہیں سنگاپور ایک بہت بڑا شہر اور ملک ہے جس میں کئی چیزیں دیکھنے لائک ہیں سنگاپور کی علامت میرلائن ہے ایک ایسی مخلوق جو آدھا شیر اور آدھی مشلی ہے اگر جا یہ سنگاپور کی علامت اور اوفیشل میسکٹ ہے یہ کوئی حقیقی یا اپسانوی مخلوق نہیں ہے اسے برطانوی ماہرے نفسیات ایلیک پریسر برنر نے انہی سے چانسلٹ میں سنگاپور ٹورزم بورٹ کے لیے ڈیزائن کیا تھا یہ مچھلی سنگاپور کی ہمبل اوریجنز کو ماہی کری کے ایک گاؤں کے طور پر ظاہر کرتی ہے جسے ٹیمیس کہا جاتا ہے بعد میں اس کا نام سنگاپور یا لائن سٹی رکھ دیا گیا اس طرح شیر کی سر کی وضاحت کی گئی ہے ورڈ ٹوائلٹ ارگنائزیشن 19 نومبر 2001 کو سنگاپور میں قائم ہوئی 2001 میں ٹوائلٹ پیشنیٹ سیٹی سٹیٹ نے 19 نومبر کو ورڈ ٹوائلٹیں بنانے کی تجویز پیش کی 122 ممالک نے اس خیال کی حمایت کی اور ورڈ ٹوائلٹ ارگنائزیشن شروع ہی یہ واقعہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہر ایک کے لیے ساتھ سترے محفوظ بیت الخلاف رہام کر کے عالمی سفائی کے بہران کا مسئلہ حل کرنا ہے سنگاپور میں ایک سے دو سال کی لازمی فوجی بھرتی ہوتی ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے یہ سنگاپور کے بارے میں ایک حقیقت ہے کہ یہ ملک اپنے پروسیوں کے بارے میں کافی پیرانوائٹ ہے چنانچہ 15 مارچ 1967 کو سنگاپور کے تمام 18 سالہ مرد شہریوں اور مستقل رہائشوں کے لیے نیشنل سرویس کو لازمی قرار دے دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ سنگاپور میں کسی بھی وقت ایک خاطر خواہ فوجی قوت ریڈی ہو سکتی ہے سنگاپور مختلف زبانوں سے بھرا ہوا ہے چار سرکاری زبانیں انگریزی چائنیز ملائا اور تامیل ہیں اگرچہ زیادہ تا سنگاپوری کم از کم ایک زبان بولتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ایسی بولی بھی ہے جو ان سب کا امتزاج ہے جو برسوں سے ابری ہے اسے سنگلش کہتے ہیں یہ انگریزی پر مبنی ایک بہت ہی پچیدہ بولی ہے جس میں زور دینے کے لیے لخ کے ساتھ جملے کو ختم کرنا شامل ہے یہ ایک نرالی بات ہے ہاکر سینٹر سنگاپور کا مقامی کھانا کھانے کے لیے بہترین جگہ ہے ہاکر سینٹر پر کھانا سنگاپور کے کسی بھی سفر نامے پر کرنے کے لیے بہترین چیزوں میں سے ایک ہے سنگاپور کا کھانا بہت ہی لذیذ ہوتا ہے علاقہ چینی پکوان جیسے کہ لار می اور ہنانی چکن ہندوستانی تھالی سیٹ ملائی پسندیدہ ناسی گورنگ اور دیگر حیرت انگیز لذتوں کا ایک پورا گروپ سنگاپور کے ہاکر سینٹر میں پایا جاتا ہے پورٹ کورٹ والی جگہوں پر سٹالز کے لیے مخصوص آؤٹلٹس ہیں جن میں سے ہر ایک صحت کی درجہ بندی کے ساتھ اندہ کھانے پیش کرتا ہے اور یہاں کافی میزے کرسیاں اور بینچ لگی ہوئی ہوتی ہیں چائنہ ٹاؤن کامپلیکس پورٹ سینٹر سب سے بڑا ہے دوستو ساتھ پورٹ سٹالز کے ساتھ یہ اور ہی خوبصورت اور الگ ہے سنگاپور میں دنیا کی پہلی پارمولا ون نائٹ ریس کا انقاد کیا گیا ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دن کے وقت درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے کے وقت دکت ہوتی ہے اور ایک ہجوم میں بیٹھ کر اس ریس کو زوم کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے لیکن اصل میں یہ یورپی ناظرین کے فائدہ کے لیے ہے کیونکہ وہاں کے وقت کا یہاں سے بہت زیادہ فرق ہے ایف آئیٹ دوہزار آٹھ فارمولا ون ورڈ چیمپینشپ کے لیے دنیا کی پہلی نائٹ ریس کا انقاد ہوا مرینا بے سٹریٹ سرکٹ میں کیا گیا سنگاپور دنیا میں سروائی کرنے والی تین سٹی سٹیٹ میں سے ایک ہے سنگاپور کے پاس کوئی دارو الحکومت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سٹی سٹیٹ ہے یعنی کہ ایک ایسا ملک جو لٹرلی صرف ایک شہر ہے باقی دو سین میرینو اور ویٹیکن سٹی ہیں سنگاپور کے بارے میں ہمارے پسندید حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ سنگاپور میں بینک نوٹوپ میں مایکرو ٹیکس لکھے ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے تاہم ایک ہزار ڈالر کے نوٹ کے پچھلے حصے میں پورا سنگاپور کا قومی ترانہ لکھا ہوا ہوتا ہے مایکرو ٹیکس کے اندر ناظرین سنگاپور میں بہت سے چھوٹے جزائر ہیں سنگاپور بزاتے خود ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے جزیروں اور جزیروں کا ایک گروپ ہے جو سنگاپور کو بناتا ہے باسر دوسرے جزیرے کچھ زمین کی بحالی کے ذریعے بنائے گئے تھے انیس سو پینسٹ کے بعد سنگاپور کی زمینی رقبے میں تیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے کرسمس آئیلینڈ سنگاپور کا علاقہ ہوا کرتا تب بریٹش حکومت کے دور میں انیس سو تھاون میں یہ جزیرہ آسٹریلیا کو دے دیا گیا اسی طرح کوکس آئیلینڈ کے جزیرے کو انیس سو پچپن میں منتقل کیا گیا تھا سنگاپور کے جزائر میں سے ایک کی تاریخ تاریخ ہے سینٹوسا آئیلینڈ علا درجے کی چمک اور گلیمر کا ایک مقام ہے جس میں 1.2 میل لمبا ساحل سمندر ہے یونیورسل سٹوڈیو سنگاپور ایک کسینو اور دو گلف کورسز ایک کریزی ریزورٹ اور چودہ دیگر ہوتلز ہیں لیکن یہ پہلے ایک پرطانوی فوجی اڈا تھا جس میں فورٹ سائلسو موجود تھا اور جب 1942 میں جاپانیوں نے سنگاپور پر قبضہ کیا تو فورٹ سائلسو ایک خوفناک پوک کیمپ بن گیا سنگاپور کو گارڈن سٹی بھی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سنگاپور کو فلک بوس امارتوں سے لیس میگا سٹی کے طور پر سوچیں لیکن یہ سچ نہیں ہے سنگاپور گرینڈی کی کوششوں کے لیے وقف ہے اور اسے درختوں سے بھری ہوئی گلیاں اور روف ٹاپ گارڈنز اور پودوں سے بھری ہوئی سب امارتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے پہشانا جاتا ہے یہ مستقبل کا ویجن ہے سنگاپور دنیا کے بہترین ہوائی اڈوں کا گھر ہے چنگی ائرپورٹ کو اس وقت دنیا کا بہترین ائرپورٹ قرار دیا گیا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس نے دو ہزار تیرہ سے اب تک ساتھویں سال تک یہ عزاز اپنے پاس ہی رکھا ہے It's a nasty insane پائیو ہنڈر ملین ڈالرز دو ہزار انیس کی تازینوں عرائش میں لگائے گے جس میں جان سلائٹ ٹرامپولین ورڈ سٹالسٹ انڈور فرسٹ انڈور وارٹر فال سینما اور سویمن پول شامل ہیں تب ہی اس کی ٹیگ لائن کچھ اس طرح سے ہے more than an airport سنگاپور دنیا کا سب سے زیادہ مذہبی متنو ملک ہے یعنی ہر مذہب کے لوگ یہاں آپ کو ملیں گے 5.6 ملین رہائشوں کے ساتھ بہت زیادہ religiously diverse ملک ہے سنگاپور نے زمین کی بحالی کے لیے بہت سی ریت امپورٹ کی ہے بہت سے سے ہمارا مطلب بہت ہی زیادہ کیونکہ صرف دو ہزار دس میں سنگاپور نے زمین کی بحالی کے منصوبے کے لیے صرف 15 ملین ٹن ریت درام کی تھی سنگاپور میں صرف ایک یونیسکو world heritage site ہے سنگاپور ایک سرسد شہر ہے لیکن تاریخی سنگاپور botanic gardens نے آخر میں توجہ مبزول کروائی یہ 150 سالہ پرانا tropical باغات ملک کے پہلے اور واحد یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے سنگاپور ہمیشہ گرم رہتا ہے ہمیشہ سے مراد ہر وقت گرمی رہتی ہے سنگاپور خطر استواء سے 100 میر سے بھی کم فاصلے پر ہے اس کی آبو ہوا tropical جنگلات کی طرح ہے اور ملک میں کوئی موسم نہیں ہے یہاں کا temperature ہمیشہ 25 سے 35 degree centigrade کے درمیان ہوتا ہے اسی لئے ہر ٹوریسٹ جانتا ہے کہ سنگاپور ایک گرم ملک ہے سنگاپور میں سب سے زیادہ ملینئرز ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں لیکن سنگاپور میں اس سے بھی زیادہ ہیں ہر چھے میں سے ایک گھر میں کم از کم ایک ملین disposable دولت ہے سنگاپور میں کار کا مالک ہونا بہت مشکل ہے اچھی بات ہے کہ ہر کوئی کروڑ پتی ہے لیکن سنگاپور بہت چھوٹا ہے اور رہے والے بہت زیادہ ہیں بھیڑ اور الودکی کو روکنے میں مدد دینے کے لیے private car person کا تناسب محدود ہے سنگاپور میں کاروں کی قیمت دوسرے ممالک کی نسبت تقریباً دگنی ہے سنگاپور کے بہت سے بشندوں کو براہے راست گھریلو مدد حاصل ہے دسمبر 2013 تک سنگاپور میں تقریباً دو لاکھ چوبیس سار پانچ سو غیر ملکی گھریلو ملازم ہے یہ زیادہ تر انڈونیشن اور فلپائن سے آتے ہیں پرانا گن سکافتیں پورے سنگاپور میں دیکھی جا سکتے ہیں سنگاپور میں ہر روز دو نئے ریسٹرانٹ کھلتے ہیں سنگاپور میں کھانا ایک قومی تفریح ہے کوئی بھی سنگاپوری کی سطح پر کھانے کا شوقین نہیں ہے اور سن روزانہ دو نئے ریسٹرانٹ پاپ اپ ہوتے ہیں یہ ملک کھانے کا دیوانہ ہے گارڈنز بائی دہ بے دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا گرین ہاؤس ہے ایک بہت ہی ٹھنڈا نیچر پارک جس میں تقریباً 101 ہیکٹر بہال کی گئی ارازی ہے وارٹر فرنٹ گارڈنز بائی دہ بے میں تین باغار شامل ہیں بے ساؤت گارڈن بے ایسٹ گارڈن اور بے سینٹرل گارڈن اب تک کا سب سے بڑا چوان ہیکٹر کا ہے ساؤت گارڈن جس میں فلاور ڈوم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا گرین ہاؤس ہے سنگاپور دنیا کے سب سے بڑے ورٹیکل گارڈن کا گھر ہے 2014 کے ٹری ہاؤس کونڈو مینیمم نے دنیا کے سب سے بڑے امودی باغ کی میزبانی کے لیے ایک حقیقی گینیز ورڈ کا ریکارڈ قائم کیا اس کے چار جدید ترین ٹاورز چوبیس ہزار چھے سو اٹھتیس پوائنٹ انسٹھ مربع فیٹ ہریالی پر مشتمل ہیں جو گرین ہاؤس گیسوں کی اخراج کو کم کرتے ہیں اور گرمی کو کم کرنے والی ونڈو کے ساتھ گرمی کو کم کرتے ہیں سنگاپور کو لٹل ریڈ ڈوٹ کے نام سے بھی چانا جاتا ہے سنگاپور کے شہری پیار سے اپنے سٹیٹ کو لٹل ریڈ ڈوٹ کہتے ہیں صرف دو سو ستتر مربع میل پر محیط یہ بہت چھوٹا ملک ہے اگر آپ دنیا کی نقشے پر دیکھیں تو سنگاپور صرف ایک چھوٹا سا سرک ڈوٹ ہے تاہم یہ اسطلاح اس وقت شروع ہوئی جب انڈونیشیا کے ایک سابق صدر اپنے بظاہر توہین امیز پترت میں لٹل ریڈ ڈوٹ کی اسطلاح استعمال کی شہریوں اور سیاستدانوں نے جکسان طور پر اسے اسطلاح و قومی فقر کا ذریعہ سمجھا تو ویورز امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور ووچنگ